دیکھے 1492 سے لے کر آج تک اٹلانٹک اوشن کے ایک سپیسٹک جگہ پر کہیں شپس اور پلین کے غائب ہونے کو لے کر آپ نے کئی مسٹیریس کہانیاں سنی ہوگی اور یو ایس نیوی کے ایک حالی ریپورٹ کے مطابق 1900 سے لے کر آج تک یعنی پچھلے ایک سو چوبیس سالوں میں اس جگہ سے تاغربن ستر سے زیاد شپس اور پلین غائب ہو چکے ہیں جو کہ ایک ایسٹیمیٹڈ فگر ہے ایکچوال میں اس جگہ سے کتنے شپس اور پلین آج تک غائب ہوئے ہیں اس بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں پتا اٹلانٹک اوشن میں یہ جگہ تاغربن سات لاکھ سکوئر کلومیٹر سے لے کر پندرہ لاکھ سکوئر کلومیٹر تک فیلی ہوئے جو کہ اتنا بڑا ایریا بنتا ہے کہ اس میں دو پاکستان ایک ٹائم پر سما سکتے ہیں یہ امریکہ کے فلوریڈا شیئر سے شروع ہوتے ہوئے پورٹو ریکو اور برمودہ تک فیلی ہوئے جو کہ ایک طرح سے ٹرائنگولر شیپ کریٹ کرتے ہیں یہی وجہ یہ اس جگہ کو برمودہ ٹرائنگل کہا جاتا ہے اب برمودہ ٹرائنگل کے اس جگہ میں شپس اور پلین کیوں غائب ہوتے ہیں اب تک کتنے شپس پلین اور ائرکراب یہاں سے لاپتہ ہو چکے ہیں اور کیوں غائب ہونے والے جہازوں کے بارے میں آج تک پتہ نہیں چل پایا ان تمام چیزوں کے بارے میں آج کی وڈیو میں ہم ڈیٹیل سے جانے کی کوشش کریں گے دیکھیں اگر ہم یہ جگہ پر ہونے والے ریسن انسیڈن کی بات کریں تو 20 دسمبر 2020 کی صبح ایک شپ بہیماس کے شہر بیمینی سے لیک ورد کی طرف اپنی 20 پسنجر کو لے کر سفر شروع کرتا ہے لیکن چونکہ یہ راستہ اسی برمودہ ٹرائنگل سے ہوتے ہوئے کزرتا ہے اس لئے یہ شپ مستیریسلی غائب ہو جاتے ہیں وہ کبھی اپنے آخری ریسٹینیشن تک پہنچ ہی نہیں پاتا جس کے بعد جب یو ایس کے کاؤسٹر گارڈ اس شپ اور ان میں بیٹھے 20 پسنجر کو ڈوڑنے کے لیے اپنا سرچن اپریشن شروع کرتا ہے تو ان کو نہ جہاز کے بارے میں کوئی ثبوت ملتا ہے اور نہیں اس میں بیٹھے ہوئے کسی بھی پسنجر کے بارے میں کوئی سراخ مل پاتے ہیں اور یہ میں آپ کو سروب ریسن انسیڈن کے بارے میں بتا رہا ہوں اگر ہم تھوڑا پیچھے جا کے اس کی ہسٹری دیکھیں تو سنگڑوں ایسی کیسیس ریکارڈ ہے جن میں کبھی شپ کبھی پلین یا کبھی لوگوں سے برے ہوئے بارٹ اس جگہ سے غائب ہو چکے ہیں اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کی کہانی 500 سال پرانی ہے سال 1400 بائنوے میں جب کرسٹوفر کولمبس نئے دنیا کی خوش کرنے کے لیے نکلے تھے تو وہ بھی اس جگہ سے ہوتے ہوئے انڈیا پہنچے تھے اس لئے کرسٹوفر اپنے کتاب میں اس جگہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب وہ اس جگہ سے گزر رہا تھا تو ان کے کمپاس نے کام کرنا بند کر دیا تھا اس کے علاوہ وہ اپنے کتاب میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ انہوں نے جب اپنے شپ سے باہر آسمان کی طرف دیکھا تو اسے ایک آگ کا گولہ نظر آیا جو آسمان سے نیچے گر رہا تھا اور آہستہ آہستہ وہ آگ کا گولہ سمندر میں آ کر جا گرہ اور ایکچوال میں یہاں سے شروع ہوا اس جگہ کی مسٹیریس کہانیوں کا سلسلہ لوگوں نے اس واقعے کے بعد اس جگہ کو کئی ناموں سے یاد کیا دی گریف یارڈ آف ایٹلانٹک سرگاسو گریف یارڈ دی سی آف ٹوم یہ سب ایسے نام تھے جو 1492 کے بعد لوگوں نے اس جگہ کو دیا لیکن اس جگہ کا نام برمودہ ٹرائنگر پہلی بار 1964 میں ایک امریکی میگزین آرگاسو نے یوز کیا تھا اس میگزین میں پہلی بار اس جگہ پر ہونے والے کئی ڈسیپیرنس کے بارے میں لکھا اور غائب ہونے والے تمام جہازوں اور شپس کی مسٹیریس کہانیوں کو ایک دوسرے سے کنک کرنے کی بھی کوشش کی گئی کس سچ میں اس جگہ پر کوئی نہ کوئی ایکسٹرنر فوس ہے جو ان تمام چیزوں کو غائب کر رہا ہے اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ لوگوں نے اس جگہ کا ایک نیا نام اور ایک نئی کہانی سنی تھی وہاں پر اس جگہ پر ہونے والے کچھ اور انسیڈنٹ پر آئے تو سال 1945 میں جن کو اس وقت لیڈ کر رہا تھا سکورڈن لیٹر لیفٹنن جورج ٹیلر ٹیک آف کرنے کے بعد پانچ کلومیٹر تک سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے لیکن کچھ ہی میل اور سفر کرنے کے بعد اچانک سے جورج ٹیلر بتاتا ہے کہ اس کا کمپاس صحیح سے کام نہیں کر رہا اس لئے جب وہ باغے پائلٹ سے ریڈیو پر کانٹیک کرتا ہے تو باغے پائلٹ بھی سیم جواب دیتا ہے کہ ان کے کمپاسس نے بھی کام کرنا بن کر دیا ہے جس کے بعد ٹیلر تمام پائلٹس کو اپنے ریڈیو ٹرانس میٹر سے ایک میسیج بیچتا ہے جس میں وہ بتاتا ہے چونکہ اس وقت کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ ایکچوال میں کس دیریکشن میں فلائے کر رہا ہے ٹیلر کے حساب سے اس وقت وہ سب گل فرم میکسکو کے آس پاس تھے اس لئے وہ باغے تمام پائلٹس کو ایس ڈائریکشن میں فلائے کرنے کو کہتے ہیں تاکہ موسم خراب ہونے سے پہلے وہ سب کسی نے کسی حالت میں فلوریڈا پہنچ جائے لیکن دوسری طرف کچھ کرو میمبر کو یہ لگتا ہے کہ وہ آل ریڈی ایس ڈائریکشن میں فلائے کر رہے ہیں اس لئے انہیں ویس میں فلائے کرنی چاہیے کیونکہ اس وقت کسی کا کمپاس بھی صحیح سے کام نہیں کر رہا ہوتا ہے اس لئے وہ سب کنفیوز ہو جاتا ہے ایکسپرٹ کے مطابق کرو میمبر کا اندازہ صحیح تھے اس وقت وہ پانچوں پلین فلوریڈا سے تین سو ستر کلومیٹر ایس میں فلائے کر رہے تھے لیکن کنفیوزن کی وجہ سے وہ سب صحیح ڈائریکشن کا اندازہ نہیں لگا پاتا جس کے بعد آخری بار جوش ٹیلر اپنے ریڈیو ٹرانس میٹر سے تمام پائلٹ کو ایک ہدایت جاری کرتا ہے کہ انہیں کسی بھی حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے ہیں لیکن اس ٹرانس میشن کے بعد وہ پانچوں پلین مستیریسلی غائب ہو جاتا ہے جب وہ ریڈیو ٹرانس میشن یو ایس نیوی تک پہنچتا ہے تو یو ایس نیوی تیرہ میمبر پر مجتمع ایک ریسکیو اور سرچ آپریشن ٹیم بناتا ہے تاکہ وہ ان پانچوں غائب ہونے والے پلین کا پتہ لگا پائے لیکن انٹرسٹنی تیرہ لوگوں پر مجتمع تاریبن آٹھ بچے کے قریب نیو سیمیانہ بیش کے پاس ایک ائرکرافٹ کو کریش ہوتے ہوئے دیکھا ہے جس پر یو ایس نیوی جب اس جگہ پر پہنچتا ہے تو انہیں جہاز تو کیا ایک سنگل پیس اب میٹل تک نہیں ملتا جس کے بعد غائب ہونے والے ان تمام پلین کو ڈوننے کے لیے یو ایس نیوی اس وقت کا اپنا سب سے بڑا سرچنگ آپریشن شروع کرتا ہے جس میں تاریبن 248 پلین 18 سرفیس ائرکرافٹ کے علاوہ 10 سے زیادہ شپس کے تھو غائب ہونے والے ان جہازوں کو ڈونڈا جاتا ہے اور تاریبن ایٹلانٹک اوشن کے دو لگ سکوئر کلومیٹر کے ایریے کو چھار مارتا ہے لیکن ان سب کے باوجود یو ایس نیوی کا وہ آپریشن مکمل طور پر فیل ہو جاتا ہے ان کو نہ کسی بھی جہاز کے بارے میں کوئی سراغ ملتا ہے اور نہیں ان میں بیٹے ہوئے کسی بھی کرو میمبر کے بارے میں انہیں پتا چلتا ہے اسی طرح برمودر ٹائنگل کی ایک اور میسٹیریس ڈیس اپیرینس کی بات کریں تو سال 1918 میں بھی یو اے سائیکلوب کے ساتھ بھی یہی سب ہوا یو اے سائیکلوب بیسیکلی ٹروپس اور منیرلز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شپ کرنے کے لیے یوز کرتے تھے چار مارش 1918 کو 309 کرو میمبر کے ساتھ یہ شپ واشنگٹن سے برازل کے لیے اپنے سفر شروع کرتے ہیں شپ میں کرو میمبر کے علاوہ اس وقت دس ہزار آٹھ سو ٹین میکنیز ہوتے ہیں جب یہ جہاز بھی اسی سیم جگہ پر پہنچتا ہے جہاں سے وہ تمام جہاز غائب ہوئے تھے وہ بھی اس سیم پوائنٹ پر پہنچ کر اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں جس کے بعد انویسٹیگیشن کیا ہے تو پتا چلتا ہے کہ وہ شپ آور لوڈٹ تھی جس کی میکسمنم کیپیسٹی آٹھ ہزار ٹن تھے لیکن اس وقت اس کے اوپر دس ہزار آٹھ سو ٹین میکنیز لوڈٹ تھے جس ویسے مانا جاتا ہے کہ وہ شپ آور لوڈٹ کی وجہ سے ڈوب گئے تھے لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ جب یو ایس نیوی نے اس شپ کی ملبے کو ڈونے کی کوشش کی تو انہیں کچھ کیوں نہیں ملا اگر شپ آور لوڈٹ کی وجہ سے ڈوب گئے تھی تو کوئی نہ کوئی ثبوت بھی تو ملنے چاہیے تھی لیکن انہیں کچھ بھی نہیں ملا اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ تمام شپ اور پلین آخر کہاں غائب ہو گئے لا پتہ ہونے کے بعد ان شپ اور پلین کے بارے میں آج تک کوئی سراغ کیوں نہیں مل پائے دیکھیں ان تمام انسیڈن کے بعد لوگوں نے اس جگہ کو لے کر کئی تھیوریز بنائیں کسی نے کہا اس جگہ پر کوئی سی مونسٹر رہتا ہے جو ان تمام چیزوں کو غائب کر رہے ہیں تو کسی نے کہا یہ جگہ دوسری دنیا میں جانے کے لیے ایک دروازہ ہے جبکہ کچھ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ اس جگہ میں ایلین بستے ہیں جو انسانوں کو اپنے دنیا میں لے کے جا رہے ہیں لیکن ہم ان تھیورٹیکل چیزوں کے بارے میں ڈسکس نہیں کریں گے بلکہ ریالیٹی بیس جو بھی انفارمیشن ہیں میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آخر یہاں سے شپ اور پلین غائب کیوں ہوتے ہیں دیکھیں اگر ہم مسٹیریز سٹوریز کو چھوڑ کر ریالیٹی بیس دیکھیں تو تین مین فیکٹر ہو سکتی ہے جس ویسے یہاں سے شپ اور پلین غائب ہو رہے ہیں فرس فیکٹر ایٹلانٹک اوشن میں اس جگہ پر ہیریکنز کی جو انٹینسٹی ہیں وہ سمندر کے باقے جگہوں سے بہت زیادہ ہیں اور ہیریکنز کی یہ خاصیت ہوتی ہے اس کے راستے میں جو بھی چیز آتی ہے وہ اسے تہز نیز کر دیتے ہیں جس ویسے آج تک جو بھی شپ اور پلین اس جگہ سے غائب ہوئے ہیں ہو سکتا ہے وہ اس ہیریکنز سے ٹکرا کر ختم ہو چکیا دوسرا فیکٹر میتھین گیس ہے آپ کو پتا ہو تو سمندر کے مٹ ہول سے ایک سپیسفک ایمون میں میتھین گیس ایرپ ہوتی رہتی ہے جو کہ ایک نورمل چیز ہے لیکن برمودہ کی اس ایریا میں یہ مقدار کچھ زیادہ ہے اور ایک خاص مقدار سے زیادہ جب میتھین گیس نکلنا شروع ہوتی ہے تو اس جگہ سے پانی کا لیول بہت حد تک کم کر دیتا ہے جس ویسے جب کوئی شپس کم مقدار والے سرفیس سے گزرتا ہے تو وہ میتھین کے اس مٹ ہول میں دنجھ جاتا ہے اور اوپر مٹ کی تہ جم جانے کی وجہ سے اس شپس کو کبھی ڈون نہیں پاتے اسی لئے آج تک جو بھی شپس اور پلین اس جگہ سے غائب ہوئے ہیں ہو سکتا ہے وہ اس مٹ ہول کے اندر دنجھ کر غائب ہو چکے ہیں اس کے علاوہ تیسرا اور میند فیکٹر ہمارے سائیکلوجی کی وجہ سے برمودہ ٹرائنگل کی یہ میسٹیریس کہانیاں اتنا زیادہ فہمز ہیں فریکنسی آف ایلیجن ایفیکٹ ایک تھیوری ہے اس تھیوری کے مطابق ہم انسان جس چیز کے بارے میں زیادہ سنتے ہیں جس چیز کے بارے میں ہم زیادہ پڑھتے ہیں ہمارے ذہن اسی چیز کو سب سے زیادہ نوٹس کرنے لگتا ہے اس لئے جو بھی باتیں ہمیں اس چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے یا دکھایا جاتا ہے ہم اسی کو حقیقت مانتے ہیں چونکہ برمودہ ٹرائنگل کے بارے میں نسل درد نسل اسی طرح کے میسٹیریس کہانیاں ہمیں موویز کتابوں اور ڈاکومنٹریز کے شکل میں دکھائے گیا ہیں اس لئے ہم اسی کو سر سمجھ بیٹے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے یہ صرف منگڑت کہانیاں ہیں حالانکہ دنیا میں کئی اور بھی جگہیں ہیں جہاں پر برمودہ سے زیادہ اس طرح کے انسیڈن ہوئے ہیں وہاں بھی کہیں شپس اور جہاز غائب ہو چکے لیکن ان کو زیادہ پبلسٹی نہیں مل پائی فارغزم پر جاپان کے پاس موجود ڈریگن ٹرائنگل میں بھی اتنے جہاز اور شپس غائب ہو چکے ہیں جتنے برمودہ ٹرائنگل میں ہوئے لیکن وہ اتنے زیادہ فیمس نہیں ہے جتنے برمودہ ٹرائنگل اس کی مین وجہ یہ ہے کہ برمودہ ٹرائنگل کے بارے میں شروع سے ہی موویز اور ڈاکومنٹریز بنتے آ رہے ہیں جس ویسے انکونشیس تھے ہمارے مین اس طرح کے مسٹریریس کہانیوں کو پسند کرنے لگتے ہیں اور جو بھی کہانیاں ہمیں دکھایا یا بتایا جاتا ہے ان پر اندازن یقین بھی کرنے لگتے ہیں